سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے الہاد مغرب اور ہم یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر غلام جلانی برٹ صاحب نے کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھاتا ہے کہ یہ خود ایک زمانے میں ملحد رہ چکے ہیں کتاب کے اندر تقریباً جو ہے وہ چار ابواب ہیں پہلے ابواب کے اندر الہاد مغرب کا اثر مشک کے اوپر خدا کی ہستی کو پر دلائل مذہب کی ضرورت اور اسلام پہلا جو باب ہے اس کے اندر مغرب ڈاروین رسل مارکس وغیرہ کے افکار کے اوپر تفسیرہ کیا گیا ہے یہ کتاب جو ہے وہ ملحدین کے لیے تو نہیں ہے لیکن یہ کتاب ان نوجوانوں کے لیے ہے جو کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور الہاد کی طرف جا رہے ہیں اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب کتنی سوتمند ہے کتنی سوتمند نہیں ہے لیکن کچھ عبارت پڑھ کے میرے دماغ میں بھی بہت سارے سوالات جنم دینے لگے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آج کی دنیا میں گناہ اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں خدا پر ایمان نہیں یوم حساب کا خوف نہیں رہا اگر ہمیں اس حقیقت کا یقین ہو جائے خدا انیکی سے خوش ہوتا ہے اور گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو ہم گناہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے اس لائنگ کو پڑھ کے مہلے دن یہی اعتراض کریں گے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا جو نظریہ ہے وہ خود ساختا ہے اور اس کا نظریہ اگر ہم یہ اپنا لیں گے تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے اور اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی خوش ہوگا حضرت علی کا کول مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہ میں جنت کی شوق یا جنت کی لالج میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں خدا کے جھنم کی وجہ سے خدا کے خوف کے وجہ سے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں خدا کی عبادت میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ لائے کے عبادت ہے تو معارفت کا لیول اتنا زیادہ ہائی ہے لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے کو یہ عظمت ہے یعنی کہ حضرت علی فرماتے گنج بخش کو یہ عظمت و مقبولیت یہ بقا کیسے حاصل سجدے سے ملی ہے اللہ پر ایمان نہ ہو تو اب عبادت کہاں ہوگی عبادت نے ان کو عظمت و مقبولیت بخشی اور سکون قلب کی دولت محصر ہوئی اس لائن کو پڑھ کے ایسا رکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو بہت زیادہ مقبول ہے اور مقبول ہے کیسے حاصل ہوئی خدا کی عبادت کی حاصل ہے تو اب ہندوستان میں زل جائے تھا وہاں تو دیوی دیفتاو تو بہت مقبول ہے وہاں بھی بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے دیوی دیفتاو کے باہر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوی دیفتاو سچ ہو گئے پھر آگے لکھتے ہیں کہ مسئبت ہر انسان پر آتی ہے اللہ کو ماننے والا اللہ کے حضور جھک کر دعا مانگتا ہے اور رحمت بیتاب ہو کر اس کی طرف لبک پڑتی ہے لیکن منکر خدا کہاں جائے گا کس کو بلائے گا یہاں پہ بھی خدا کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ وہ ہماری دعاوں کو قبول کر سکے ہمیں اچھے اچھے کھانے پروائیڈ کر سکے تو مولید کہاں جائے گا دیکھیں یہاں پہ ایک اور اعتراض بنتا ہے کہ مولیدین کرتے ہیں جو غیر خدا کو مانتا ہے تو وہ ہر چیز کو دیپینڈنٹ ہر چیز کو cause and effect مانگتا ہے اگر فرض کہ کوئی ایک بچہ جو ہے ابنورمل پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ خدا نے اس کو ابنورمل پیدا کیا خدا نے اس کو صحیح و سالمی پیدا کرنا تھا کلوز میریجز کی وجہ سے یہ بچہ آیا ہوگا یا شاید اس بچے کے اندر کوئی ایسی کیمیای کمی واقع ہوگی اگر ہم اس کی پروٹینشل پوری کر دے تو وہ بچہ ابنورمل ہوئی نہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مولیدین ہوتے وہ سوچتے ہو غور فکر کرتے سوال کرتے لیکن جو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ جو مذہبی جو ہے بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے وہ ہر چیز خدا پہ ڈال دیتے اور سوال نہیں کرتے جستجو نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب یہ کتاب جو ہے وہ یقین مولیدین کے لیے نہیں ہے یہ کتاب عام عوام کے لیے ہے عام بچوں کے لیے ہیں وہ پڑھیں اسے استحفادہ حاصل کریں